KPK کی حکومت نے 9 مئی کے تمام کیسز جو کہ تقریباً 630 بنتے ہیں ان کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے لیکن اس ویڈیو کو دیکھئے وفاقی وزیر داخلہ محسن نکوی وزیراعلا KPK سے بگل گیر ہو رہے ہیں حالانکہ محسن نکوی وہی شخص ہے جس نے وزیراعلا پنجاب کے طور پر پی ٹی اے کے خلاف ہر ظلم کروایا تھا لیکن آج اسی شخص سے رہ و رسم بڑھائے جا رہے ہیں وجہ آپ کو ابھی سمجھا جائے گی پی ٹی اے کی مجودہ قیادت نے بڑے تحمل سے معاملات آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے سب سے پہلے تو KPK حکومت نے خیبر پختونخواہ کی سطح پر 9 مئی کے جتنے بھی کیسز تھے ان سب کو واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے صحافی متیولا جان سے بات کرتے ہوئے ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخواہ شاہ فیصل نے انکشاف کیا ہے کہ KPK میں 9 مئی سے متعلق تقریباً 630 کیسز ہیں اور KPK حکومت یہ تمام کیسز واپس لینے جا رہی ہے کیونکہ یہ تمام کیسز پلانٹڈ ہیں منپلیٹڈ ہیں جب کسی کیس میں 15 سے 20 اکیوز کی کہانی غلط نکلتی ہے تو اس کا فائدہ باقی اکیوز کو بھی ہوتا ہے اس لیے KPK حکومت نے خیبر پختونخواہ کے تمام 630 کیسز واپس لینے کا فیصلہ کر لیا ہے ناظرین اب ظاہر سی بات ہے کہ 9 مئی کے کیسز میں اسٹیبلشمنٹ آڑے آئے گی اسٹیبلشمنٹ سے بگاڑنے کے بعد حکومت چلانا آسان نہیں رہے گا محسن نکوی کے اسٹیبلشمنٹ سے اچھے تعلقات ہیں اور وہ وزیر داخلہ بھی ہیں اس لیے وفاق کے نمائندے کو بخوشی ویلکم کیا جا رہا ہے کہ صوبے فینانچلی کسی حد تک وفاق پر ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں 9 مئی کے کیسز نے ویسے بھی ختم ہونا ہی ہے کیونکہ دس مہینے ہو چکے ہیں اور ان کیسز سے کچھ بھی برامد نہیں ہوا اگر کچھ ہونا ہوتا تو اب تک ہو چکا ہوتا ممکن ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی اس واقعے سے اب جان چھڑانا چاہتی ہو پی ٹی آئی اس لیے ان کو ایک قانونی راستہ فراہم کر رہی ہے کہ کل کو بدنامی نہ ہو کہ اسٹیبلشمنٹ نے 9 مئی کے کیسز واپس لے لیے ہیں کے پی کے کی حکومت اگر قانونی راستہ اختیار کرتے ہوئے 9 مئی کے کیسز واپس لے لیتی ہے تو اس سے نہ صرف عوام کا بھلا ہوگا بلکہ طاقتور حلقوں اور پی ٹی آئی کے درمیان تناؤ بھی کم ہوگا موسیقی